جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مسئلہ تقریباً سو سال سے چل رہا ہے پسلے کئی سالوں سے اسرائیل غزہ اور حماس اسرائیل پر فضائی حملے کر رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کے اس تنازے میں کچھ ممالک فلسطین اور کچھ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں فلسطین کی کھل کر حمایت کرنے والے چند ممالک میں ایک ایران ہے لیکن کچھ دن پہلے ایران نے کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے ساری دنیا کی نظریں ایران اور اسرائیل پر اٹک گئیں ایران نے اسرائیل پر تقریباً دو سو ڈرون اٹیکس کیے ان اٹیکس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ کیا ایران نے فلسطین کے لیے یہ اٹیکس کیے تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے ایران اور اسرائیل کے بیچ میں اس تنازے کی وجہ کہیں نہ کہیں فلسطین بھی ہے وہ اس لیے اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایران فلسطین کے حق میں سٹیٹمنٹس دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں انہیں ویپنز بھی پروائیڈ کرتا ہے اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ سیریا کے کیپٹل دمشق میں موجود ایرانی سفارت خانے سے حماس کے مجاہدوں کو مکمل سپورٹ اور ویپنز ملتے ہیں اس لیے اسرائیل نے یکم اپریل سن 2024 کو دمشق کے اندر موجود ایرانی سفارت خانے کو تباہ کر دیا اس حملے کے نتیجے میں دو اہم ایرانی افسر مارے گئے اس سے کچھ ہی دیر بعد ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ ایران اسرائیل پر جوابی حملہ ضرور کرے گا اس سے تقریباً دو ہفتے بعد ایران نے اسرائیل پر رات کے 12 بچ کر 15 منٹ پر 170 ڈرون، 30 میزائل اور 110 بلاسٹک میزائلز اسرائیل پر داغ دیئے ایران اور اسرائیل کی درمیان تقریباً 1100 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے تو ان میزائلز کو اسرائیل تک پہنچنے کے لیے تقریباً دو گھنٹے لگنے تھے اسرائیل کے پاس ان میزائلز کو روکنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم تھا اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کی طرف سے داغے گئے تقریباً 99% میزائلز کو گرا دیا ہے لیکن دوسری طرف ایران کی افیشلز کا کہنا ہے کہ داغے گئے 50% ڈرونز اور میزائلز نے اپنا حدف حاصل کیا تھا اس حملے کے بعد ایران کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ حملہ اسرائیل کے ایرانی سفارت خانے پر حملے کا جواب تھا ایران اب تب تک دوبارہ حملہ نہیں کرے گا جب تک اسرائیل دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرتا لیکن اسرائیل کی افیشلز کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو بھی اسرائیل پر حملہ کرے گا اسے جوابی کاروائی ضرور ملے گی اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے کیے گئے حملوں میں صرف ایک بچی شدید زخمی ہوئی اور ایک آرمی بیس کو بھی تھوڑا سا نقصان پہنچا امریکہ جو کہ ہر معاملے میں اسرائیل کی سپورٹ کرتا ہے لیکن اس دفعہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ اسرائیل کی کسی طرح کی سپورٹ نہیں کرے گا لیکن اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ جنگ ہوتی ہے تو امریکہ اسرائیل کے آگے کھڑا ہوگا فرانس بھی ہمیشہ سے اسرائیل کے ساتھ رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں دو بڑی کنٹریز رشیہ اور چائنہ نے ایران کی حق میں سٹیٹمنٹس دی ہیں رشیہ اور چائنہ کا کہنا ہے کہ دمشق کے اندر ایرانی سفارت خانے پر حملہ کرنا اسرائیل کا ایک غیر قانونی قدم تھا جس کا جواب اسے ملنا چاہیے تھا اور ایران نے ایسا ہی کیا اس کے علاوہ کچھ ممالک نے اس معاملے پر نیوٹرل سٹیٹمنٹ دی تاکہ خطے میں امن و ایمان قائم رہے اگر جنگ جاری رہی تو معاملات تیسری جنگ عظیم کی طرف جا سکتے ہیں پھر جس کی لپیٹ میں پوری دنیا آ جائے گی اس دور میں جب ہر ملک کے پاس جدید نیوکلئر ویپنز ہیں ایسی صورت میں جنگ پوری دنیا کو تباہ کر دے گی تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا